نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک سمائے تھا کہ جب بھارت کے اندر راجہ مہاراجاؤں کا راج ہوتا تھا اور راجہ مہاراجہ ہی ساسن اور پرشاسن کی باگ دوڑ کو دیکھتے تھے لیکن اب بھارت میں راجہ مہاراجاؤں کا ساسن بیتے جمانے کی بات ہو چکی ہے کیونکہ آج بھارت میں راج شاہی نہیں بلکہ لوگ شاہی ہے اور لوگوں کے دوارہ چنی گئی سرکاری ساسن اور پرشاسن کو دیکھتی ہے بھلے ہی آج بھارت کے اندر راج شاہی کی جگہ لوگ شاہی کیوں نہ ہو لیکن آج بھی بھارت میں بہت سے ایسے راج پریوار ہے جن کا جیبن آج بھی پوری طرح سے راج شاہی مانا جاتا ہے اور وہ آج بھی راجہ مانے جاتے ہیں اور ان کی جندگی آج بھی راجہ مہاراجاؤں والی ہے اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے بھارت کے کچھ ایسے ہی راج شاہی پریواروں کے بارے میں تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو نمبر ایک میباد راج پریوار میباد راج پریوار بھارت کے پرانے راج پریواروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور آج میباد راج پریوار کے مکھیا کے طور پر رانہ اروندر سنگھ جانے جاتے ہیں جو کی میباد گھرانے کے چھیتر وے راجہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بھی میباد راج پریوار کے پاس بے شمار دولت ہے میباد راج پریوار کا راجستان کے اندر بہت بڑا بیجنس ہے جو کی ایچ آر ایس گروپ سے جانا جاتا ہے جس میں مکھے طور پر ہیریٹیج ہوتل، لیسورٹ اور چیریٹیبل انسٹیٹوشن ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس راج گھرانے نے اپنی وینٹیج کاروں کو ادھائپور سٹی پیلیس میں رکھا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ادھائپور سٹی آتے ہیں بردو وادیا راج پریوار جو کی میسور سے سمبندی تھے اور یہ کرناٹک سے لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ میسور راج پریوار بھی لگ بھگ چودہ سو سالوں سے زیادہ پرانا ہے اور مہراجہ پیلیس میسور کی سب سے پرمکھ جگہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بھی اس راج پریوار کے پاس لگ بھگ دس ہزار کروڑ سے بھی جادہ کی سمپتی ہے اگر بات کی جائے وادیا راج پریوار کے مکھیا کی تو آج وادیا راج پریوار کے مکھیا کے طور پر کشنا دت چامرہ جانے جاتے ہیں نمبر تین السیر راج گھرانہ جو کی راجستان سے سمبندی تھے اور آج السیر راج گھرانے کے مکھیا کے طور پر راجہ ابھیمنیو سنگھ جانے جاتے ہیں جن کی جائپور ارنڈ تھمبور میں ایسا کہا جاتا ہے کہ آج بھی السیر راج گھرانے کے پاس بے شمار دولت ہے ہر سال راجہ کی طرف سے الیکٹرونک دانس فیسٹیبل کا آیوجن بھی کرائے جاتا ہے نمبر چھا راج کوٹ راج پریوار جو کی گجرات سے سمبندی تھے اور آج راج کوٹ راج پریوار کے مکھیا کے طور پر مندھات سن جڑی جانے جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ آج بھی راج کوٹ راج پریوار کے پاس بے شمار دولت ہے یہ گھرانہ اپنی سمپتیوں کو ہیریٹیج ہوتل میں پریورتیت کر رہا ہے ساتھی ساتھی یہ گھرانہ کومرسیل اور ریال اسٹیٹ کا بیجنس بھی کرتا ہے نمبر پانچ گائکوارڈ راج پریوار جو کی بڑھو درہ سے سمبندی تھے اور آج گائکوارڈ راج پریوار کے مکھیا کے طور پر سمر جیت سنگھ جانے جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ آج بھی گائکوارڈ راج پریوار کے پاس اکود دولت ہے ان کا لمبا چوڑا کومرسیل اور ریال اسٹیٹ کا بیجنس ہے ساتھی ساتھ ان کے پاس ایک ساہی پیلس ہے جو کی چھینسو اکڑ میں فیلہ ہے اور اس میں لگ بگ ایک سو ستہ سی کمرے ہے جسے لکشمی ویلاس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک گولف کورس بھی ہے نمبر ساتھ بیکہ نے راج پریوار بیکہ نے راج پریوار کے مکھیا کے طور پر راشری جائے کماری جانی جاتی ہیں اور یہی اس پریوار کی اترا ادھکاری بھی ہیں راشری جائے کماری اپنی لائف میں ایک شوٹر کھلاڑی بھی رہ چکی ہیں اور انہیں ارجن اوارڈ بھی مل چکا ہے ساتھی ساتھ اس راج پریوار کے بہت سارے چیریٹیول ٹرسٹ ہے جس کی راشری جائے کماری چیئر پرسن ہے اور اس راج پریوار کا لال گڑ میں ایک محل بھی ہے جسے ہیریٹیج ہوتل کے طور پر جانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے میوزیم کے طور پر بھی رکھا گیا ہے